نئی انیسو ہر سب کی انتیس تحریف ہے اور جعوید نامے کے درک کے سلسلے میں ہماری دیتری نشست ہے میں نے اپنی تہلی نشست میں یہ عرض کیا تھا کہ دنیا میں فکری طور پر اور اس کے بعد یہ جسے داخلی دنیا کہتے ہیں تصوق والے اس میں جو سب سے بڑا الجھاؤ کا عادہ ہوا ہے وہ پلیٹانک تیوری جو ہے آئیڈیوڈزم کی اس کی وجہ سے جساعدہ ہوا ہے کتیل تو اس کی لمبی ہے لیکن مختصر الفاظ میں اس کی بنیاد یہ ہے کہ یہ جو world of concrete this existing universe جو ہے وہ کہتا یہ ہے کہ it does not exist in reality it is all illusion یہ ایک عالم میں امثال ہے the world of ideas وہ کہیں معورہ ہے اس universe کو یہ وہاں exist کرتی ہے اور یہاں جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے یہ اس کا سایہ ہے سراب ہے یہ ہے اس کی پلیٹانک کی بظاہر بڑی انوسینس ہی نظر آتی ہے لیکن جیسا کہ میں نے حرف کیا ہے گزشتہ اڑھائی ہزار سال سے قائد ہی کوئی سوچنے واری دنیا کی قوم آتی ہو جو اس سے غیر متسسر رہی ہے فکری طور پر یہ جو آگے بڑی ہے تو اسے فلسطے میں idealism کہا جاتا ہے idealistic philosophy یعنی خود فلسطی کی دو بنیادیں دو قسمیں اس میں ہو گئیں ایک تو materialistic philosophy اسے positivism بھی کہتے ہیں positivism materialism concretism وہ یہ believe کرتے ہیں کہ نہیں یہ جو کچھ ہے یہ دار حقیقت ہے اور یہ idealistic philosophy جس میں یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ نظر آتا ہے یہ ہے نہیں یہ materialistic philosophy والے بہت تھوڑے سے ہیں حضیب بات ہے اور یہ فلسطہ جتنا زیادہ گہرہ امیق اور بلند کہتے ہیں وہ سارا idealism کا فلسطہ ہے قسم میں شاعری کے لئے بڑا میدان اسی ہوتا ہے اس لئے اس کے لئے تو شروع سے ہی بڑے بڑے فلسطہ یہ جو نظر آتے ہیں جساری idealistic چلیے فلسطہ کی دنیا میں اس نے یوں سوچ لیا تاوکیا یوں سوچ لیا تاوکیا آگے چل کے اثر آگے پڑا جب اس فلسطہ کو تصوح بنا لیا گیا یہ تصوح یہ کیسے بڑا تصوح والوں کو اس سے کیا غرض کہ یہ exist کرتی ہے یا نہیں کرتی تصوح والوں نے پہلی چیز تو یہ کہی کہ کیونکہ یہ exist نہیں کرتی ان ریالیٹی اس لیے یہ خادل ہی نہیں ہے کہ اس کو سیریسلی کنسیڈر کیا جائے اس یونیورس تو پہلی چیز تو یہی آگئی کام از کام انڈیفرنس ہو گیا ان کا ایٹیچیوڈ انڈیفرنس ہو گیا توارڈز اس یونیورس آف کنکریٹ یہ انسان کا انڈیفرنس ہو جانا جو ہے یہ بجائے خیش بڑی تخریجی چیز ہو جاتی لیکن اس سے بھی آگا بڑے انہوں نے یہ کہا کہ ساتھ یہ یہ exist نہیں کرتی تو یہ حیچ کیا پھر اور یہ ہے جہاں سے تباہی ہماری آئی انہوں نے کہا کہ this is all God یہ سب کچھ خدا ہی کے مختلف روح ہیں exist تو کرتا ہے صرف خدا اور یہ جو کچھ نظر آتا ہے ہمیں یہ موجود ہی نہیں ہے اب یہ لفظ موجود ہمارے ہاں تو اور معنی میں استعمال ہوتا ہے ان کے ہاں یہ اصلاحات آگئی کہ وجود جو ہے existence جو ہے واجب الوجود صرف خدا ہے واجب الوجود کے معنی ہوئے جس میں آپ necessity exist کرنا ہے آپ necessity کے معنی philosophy میں ہوتے ہیں absolutely must اس کی تو existence ہے جو absolutely must ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور شئے موجود نہیں ہے موجود کے معنی وجود والی تو اب لا موجود اللہ یا لا موجود غیر اللہ یہ دیکھا آپ کے ہاں یہ تصویب والوں کے ہاں یہ عام فکرہ ہوتا ہے ان کی بنیاد یہی ہے کہ یہ کوئی چیز exist کرتی نہیں ہے یہ سب وہی ہے یہ یونیورس کی باہر چیزیں دیں ہیں اور اس کے بعد بھی سارے انسان دیں تو بھی ہوئی ہے میں بھی ہوئی ہوں ہر انسان ہوئی خود کوزا ہو خود کوزا کرو خود گلے کوزا خود رند دار برامت بیسے کست روان شد آپ پہ مٹی آپ پہ چک آپ پہ کمیار آپ پہ بند لوٹا آپ پہ آرے خریدے انہوں بارے پیر سے توڑ کے لنبے ہوئے پھر وہ سلوٹے دا بنائے کے کجا آپ یہ سب کجھے جو کر رہا آنڈا آب کے نہ رکھ دائے تاب یہ جو ہے تصور یہ لیٹانک تھیوری کے تابعہ کہ آنڈ کے آتشکتوں سے ہوتا ہوا ہندوستان میں آیا تو یہ ویدانت بنا جہاں آیا انہوں نے یہ چیز کہی کہ یہ جس دنیا ہے یہ مایا ہے فریب ہے کسی نے کہا عیشور شاہ خواب ہے کسی نے کہا اس یعنی سما شاہی ہے یہ exist نہیں کچھ کر دی لیکن آتما وہ پرم آتما ہے the absolute necessary آتما جسے میں نے کہا پرم آتما اور واقعی کتنی بھی ہیں یہ آتما یں جو ہیں اس پرم آتما کے ہی یہ اجزاء ہیں جو جہاں آئے ہی یہ وہی ہے جس کو ہم قما اوست کہتے ہیں یہ وہی تیوری ہے جو ہمارے ہاں وحد کل وجود کہلا کی ہے یعنی وجود جو ہے وہ ایک ہے اور وہ صرف خدا کا وجود اور کوئی وجود ہے ہی نہیں ہو ہی 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 ہے یہ سب جو کچھ ہی ہے یہ وہی ہے صرف اس کے روح اور شکلیں ہیں یہ ہے جی وحد تال وجود جو آپ کے ہاں اب یہ وہ تھا فلسفہ یہ آپ کے ہاں آگے مشکریہ یہ ایسی جاؤ روح ہی ہو یا آخر یعنی خالص اے صفر کا فلسفہ یہاں سے ان راستوں سے آیا ہوا اور اس کے بعد آپ مسلمانوں کے ہاں آکے یہ این دین ہی نہیں بلکہ مغزر دین بن لیا مغزر قرآن مغزرہ برداشت سم استخان پیش صدا انداخ سم ہو ہی بکتا ہے کہ ہم نے یہ مغز دین کا باقی جو کچھ بھی ہے وہ سارا یہ ہڈیاں ہیں جو ہم نے کچھوں کے آگے پیمتی نہیں یہ جو کچھ بھی آپ کے باقی رہ جاتا ہے یہ ہے جی وہ دنیا ہما اوست والی جو ہے پیمتیزم والی جو ہے اس پیمتیزم والی دنیا کے اندر آپ دیکھئی کہ جب کچھ اگزیسٹی نہیں کرتا مین بھی نہیں ہے ہیومن پرسنیلیٹی بھی ختم ہو اور سارا جو کچھ یہ مدار چل رہا ہے دین کا وہ ہیومن پرسنیلیٹی کے اوپر چل رہا ہے انسان کی ایک ذات ہے اور وہ ہی ہے جو میار ہے اور نہمر ہے جب آگے چل ہم بتائیں یہ اگزیسٹی نہیں کرتی تو معاملہ ہی ختم ہوگی یہ اگر اگزیسٹ نہیں کرتی تو مین یا جو کچھ باقی رہ گیا اور جو میٹیریل اسک سلوسی ہے جی اس میں یہ ہے کہ سب کچھ میٹر یا جو اگزیسٹ کرتا ہے دی یون میٹر کچھ اگزیسٹ نہیں کرتا یعنی وہ دوسری درہ اسکی میس ہیں ان کے نزدیک یہ گار پیٹنالیٹی یہ سارا کچھ کچھ نہیں ہے یہ صرف میٹیریل ورلڈ ہے اور میٹر ہی کی مختلف فارم میں ہے یہ ہے میٹیریل اسٹک سلوسی جسے پینٹیزم کہتے ہیں یہ وہی بات رہ گے یعنی اس کے اندر بھی جو دینائل ہے کسی ایک گار کا جو کریئیٹر ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے جو آپ کو یہ ہدایتیں دے رہا ہے جس کے روح سے انسان کو یہ ذات ملی ہوئی ہے وہ گار جو ہے وہ خدا دو ہے وہ تو نکل گیا بیٹ میں سے اور جب وہ گار نکل گیا بیٹ میں سے اس قسم کا تو یہ باقی جو کنسیپ ہے میٹیریلیزم کا وہ یہی کنسیپ ہو گیا جو کچھ پیمتیزم کا ہے میں نے اپنے کتاب میں لکھا ایک جا رہا جا انشکرا کہ اس پیمتیزم is nothing but میٹیریلیزم گرون سینٹیمنٹل میٹیریلیزم کے اندر جذباتی چیز کوئی نہیں تھی انہوں نے اس کے اندر جذبات کیا میزر کی اور اس کا نام انہوں نے بین تیزم دکھ لیا ورنہ آپ دیکھئے تو اثر کے نتیجے کے اعتبار سے بلکل یہ ہوئی تیز ہے یہ مین کو یہ سب کوئی ڈینائی دارتی ہے گوڈ بھی نہیں ہے اس کا مین کا تعلق ہی نہیں ہے یہی سب کچھ ہے اس کے لیے گوڈ کے مطلق پھر دو تیری رائیں ایک یہ ہوا transcendence of God خدا ماورا الماورا اس کائنات سے اوپر کہیں اور جسے کہیے ان کی اسلام عرش پر بیٹھا ہوا خدا اب وہ وہاں سے جو بیٹھا ہے تو کائنات سے کوئی تعلق نہ رہا اسے کہتے ہیں transcendence ماورا یہ وہاں بیٹھا ہوئی یہ جو ہے اس قسم کا خدا ماننا فلوکسی میں اسے کہتے ہیں dhism dh capital e اور i یہ دوسرے تھیری ہوئی imminence of God کہ خدا کائنات کے اندر ہر جگہ ہے یہ رگے کائنات میں خون کی طرح رہا ہے اس طرح سے سکھ ہم یہ کہا کرتے ہیں یعنی سپیس ہوگئی اس کے لیے یہ دونوں کانسپٹ بھی غلط قرآن نے آ کے دو دو لفظوں میں کو کارتا گیا صحیح کانسپٹ دیتا بھی اس ہے فلیٹانک تھیری کو اس نے ایک لفظ میں کار دیا کار خلاق اللہ تواوات والارد ماما فالارد دلحق اس کو کیا دلحق کی گئی ہے یہ ریالیٹی ہے بٹ ایک کرییٹی ریالیٹی کرییٹر ایز ریالیٹی ایز کرییٹی ایز ریالیٹی میں فرق ہوگیا خلاقہ جب اس نے کہا تو فائل اس کا الگ ہو گیا وہ مخلوق میں نہیں آیا جب اس نے کریئٹ کیا ہے تو کریئٹ کرنے کے بعد کہا کہ دلحق کریئٹ کیا ہے تو یہ ان ریالیٹی اگزسٹ کرتی ہے یہ لیجن نہیں ہے یہ مایہ نہیں ہے یہ سراب نہیں ہے یہ صرف آئیڈیا نہیں ہے یہ سایہ نہیں ہے کسی اوپر کی دنیا کا یہ اگزسٹ کرتی ہے اب ان ریالیٹی اگزسٹ کرتی ہے ان کےوں کے بالحق تو کہتے اس کو ہیں جس کے سارے پرپن ہوتا ہے تو اب یہ ساری کائنات ایسی ہوگی جس کو سیریسلی کنفیٹ کرنا چاہیے انسان فائلی کی یہ ہوگی خلاقہ نے یہ چیز کہہ دی کہ خالق ہے خالق جو ہے مخلوق سے علاق ہوگا یہ تو ہوئی نہیں سکتا کہ وہ خالق بھی ہو تو مخلوق بھی ہو خلاقہ نے یہ چیز جو ہے یہ اس نے مطلق یہ کہہ دی امنینس اور ٹرانسینڈنس کے مطلق اس نے یہ چیز کہی یہ تھی تھا کہ وہ مخلوق تو ہو نہیں زکتا اور وہ سپیشیلائز ہے نہیں کیسی سپیس کے اندر تو وہ آنی سکتا اس کے لیے اس نے ہوگا ظاہر ہوگا الباطن یہ سب کچھ کہہ دی لیکن یہ کہ وہ اس طرح سے کائنات سے ماورا کہیں پرسنل گوڈ کی ایسیس سے بیٹھا ہے وہ بھی غلط ہوا ما کم اینہ ما کن کم وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو وہ دونوں چیزوں بھی اس نے کارڑی نہ تو اس قسم کا پرسنل گوڈ جو کسی خاص مقام کی اندر محدود ہی ایس اوٹسائی ڈیونیورس بات نوٹ ایکسکلیوڈیڈ فرامیٹ اسے یوں کہتے ہیں ہی ایس اینسائی ڈیونیورس بات نوٹ باونٹ آئیٹ یہ قوان کا کمسیبت آگیا اس کمسیبت کی روح سے مین کریئٹڈ جو ہوا اب اس کو وہی اسے انڈاؤڈ گے پرسنیلیٹی وہ الگ ہو گئی وہ بھی پرسنیلیٹی جو ہوئی اب خدا کا حصہ沒 رئیın کیونکہ یہ کیئی تیجر ہے الگ ایک چیز ہو گئی اس کی پرسنیلیٹی کا کنسپٹ جو ہے میں نے ابھی عرض کیا تھا یہ بنیادی اسلیے ہے کہ اٹھ بیرزہ سے سٹینڈڈ فار گود انہیوڈ یہ انسان کی ذات کا تصور ہے جو خیر اور شر کا تصور ہمیں دیتا ہے Good which strengthens human personality Evil which weakens it کانسیپ بھی یہ ہے جی یعنی یہ سارا ایشو جتنا سا Good and Evil کا اڑھائی ہزار سال سے اس نے ویخل کر رکھا ہے تمام یہ کتنے سلاسفر چلے آ رہے ہیں اس نے آگے یوں ساتھ کر دیا کہ یہ ہے اب personality جو ہے وہ ہو گئی standard اس کے لیے Good and Evil کے لیے لیکن personality کی development کے لیے کوئی سپرا personal standard ہونا چاہیے جس سے یہ ماب کے ہر وقت دیکھتی رہے کہ اس کی development ہو رہی ہے یا deterioration اس میں ہو رہی ہے there must be and that standard must be supra personal یعنی personality سے اباب ہونا چاہیے وہ یہ supra personal standard جو ہے وہ ہے God قرآن کی رئی سے کیونکہ God is the most perfect and developed personality characteristic basic characteristics of personality are the same everything یعنی best personality is personality وہ ایک lower form کی ہو یا higher ہو وہ فرق ان کا جو ہوتا ہے وہ quantitative ہوتا ہے qualitatively personality personality ہوتی ہے اس لیے یہ human personality جو ہے یہ ایک finite پیمانے کے اندر وہ characteristic رکھے گی اور God's personality ان finite standards کے اندر وہی characteristic رکھے گی اب اس کو ایک basis مل گیا measurement کا personality کے لیے کہ whether it is developing or deteriorating یہ ہو گیا supra personal standard which is called God personality میری تو اس سے good and evil کا نیر ہم کو مل گیا good جو اس کو integrate کرے symptom کرے evil جو اس کو disintegrate کرے اس کو reason کرتا ہوتا ہے God مل گیا ہم کو personality کئی ریفرنسے آپ دیکھتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم کو مل جاتی ہیں باہر کی دنیا جو ہے دل حق ہو گئی اور یہ exist کرتی یہ ہے جی وہ جو platonic theory تھی اس نے کس طرح سے متصر کیا ہوا ہے دنیا فکر کو بھی اور جہانے تصور کو بھی اور قرآن نے آ کر کس طرح چند لفظوں میں وہ اس کی گھر کاٹ کے رکھ دی اور اس کی جگہ ایک positive concept دے دیا ہمیں ایک بال میں پہلی اپنی کتاب اثرارے سجی کی اندر افلاتون کو بھور لیتا ہے ghost fund ghost fund ghost fund آنے قدیم اسے یہ کہتا ہے بھیڑ ہے یہ کم لیکن آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں اس میں کامات کی اوپر کوئی تیری سجمہ کی اندر تو ہے تجھے جو کچھ نظر آتا ہے نہیں یہ بھی اس والد یہ بھی تو وہ کہتا ہے اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ بار بار یہ چیزیں آپ کے آنے یہ وہ مقام ہے جہاں آکھے یہ تمہینے نہیں آتا کہ یہ کیا چیز ہے یہ چیز ہے ٹھیک ہے matter of world کے اندر تک ایورات آتے ہیں چینجز ہوتے ہیں ہر آنچینج ہوتا ہے اس کے اندر غدہ آنچینج bud is above change human personality if it is developed our second time this is above change change متعلق philosophy یہ ہے کہ a thing with changes وہ وہ رہتی نہیں ہے first it seizes to exist and then it is reconstructed بات ٹیٹہ آئی ہے لیکن ہیومن پرسنیلیٹی باردیو کے الفاظ میں چینج لیس نیس ان چینج اور باردیو سن کے الفاظ میں چینجیز ویڈاوٹ سیزنگ تو ایگزسٹ یہ ہے وہ تطور جو اقبال کے ہاں ملتا ہے وہ یہ کہتا ہے یہ ہے کہ اس جہان تغیر کے اندر پرسنیلیٹی اس طرح سے ڈیویلپ ہو جائے کہ یہ چینجیز جو ہیں یہ اس کے اوپر تکر نہ کریں چینج کے لیے تو وہ یہ کہتا ہے کہ تبات ایک تغیر کو ہے اس کی کلاسٹی بھی یہ ہے چینج کی کلاسٹی اس کی موجود ہے کہ ایک ایچیز ہے جس کو تبات ہے اور وہ چیز ہے تغیر چینج ہے لیکن پرسنیلیٹی کے مطلق وہ جو یہ کہتا ہے نا کہ باسترابِ موج سکونِ گوھر بدے وہ یہ چیز ہے کہ یہ تنی چلت لازم کیزنیاں ہیں نا یہ چینج کی یہ تو اس سیپ سے تو یہ مطلق ہوں صدق سے تو یہ مطلق ہوں لیکن اس کے اندر جو پرسنیلیٹی ہے جو مورتی اس کے اندر ہے یہ چیزیں اس کے اوپر اثر انداز نہ ہوں یہ چیز یہ لائے گا یہاں بہتنے کے بعد یہ حصہ بالکل اس کا قرآن کے مطابق ہو جائے اب یہ وہ چیزیں ہیں جن کو لے کے ہم آگے چلتے یہ جتنی ورلڈ آف کنکریٹ کے مطلق یہ چیزیں کیسا چلے جائے گا میں نے اس دن دی یہ کہا تھا کہ وہ کہیں اس کو وہ خرد کہے گا کہیں خبر کہے گا کہیں عقل کہے گا کہیں دماغ کہے گا اس کے بارکت جتنی چیزیں پرسنیلیٹی کی دنیا سے مطلق رہے گی ان کو وہ نظر کہے گا ذکر کہے گا قلب کہے گا عشق کہے گا جنون کہے گا یہ اگر ہمارے سامنے اس کا فرق آ جائے تو پھر یہ جو چیز اس کے اندر بداہت دیویلیٹی نظر آتی ہے نا وہ ایک پلینبل ہو جاتی ہے اس میں جہاں جہاں یہ چیزیں آئیں گی جہاں یہ ان تمام چیزوں کے باوجود گویا کچھ اخر دیئے ہوئے ہیں یہ تصور کا جو اثر تھا نا جی ان کے اوپر وہ آتا ہے حقیقت میں بار بار اور میں سمجھتا ہوں غیر شعوری طور پر وہ آتا ہے زور سے شاعری کے لیے وہ ہوتا ہے بڑا مفید اس لیے وہ وہاں جہاں آ جاتا ہے اس میں سے کہیں فلیٹو کی تھیوری کی بھی آئیڈیالیزم کی بھی تائید ملتی ہے زیدانت کی بھی تائید ملتی ہے ہماعوست کی بھی تائید مل جاتی ہے اور وہ رومی کو جب لے کے چلا ہے اس میں یا بیر نامے میں تو رومی تو ہماعوست کا بات کا ہے اس کی رانوائی کی اندر یہ جب مصافتہ کرتا ہے اس کو ابہ پیرو ملتد منا رہا ہے تو وہ توفیلی سی بات ہے یہ لیکن آپ دیکھیں گے اس میں کہ ہماعوست کو ایسا کاٹتا ہے بعض مقام پر کہ حرف ہو جاتی ہے تو یہ چیز کیا کہتا ہے تو یہ چیزیں ہیں جن کو لے کے ہم چلیں گے ہم جیاں تیسرے صفحے پر آگئے تھے حالی وہ کہتا ہے یہ ہے کہ اثر حاضر را خیرد زنجیر پاس اب خیرد کے معنی ہم نے سمجھ لیا اثر حاضر تعذیب مغرب materialistic philosophy of life جو ہے اس کے اوپر استوار ہوئی ہوئی ایک ساری چیز ہی یہ ہے یہ سے یہ تعذیب مغرب کہتا ہے نا وہ جو materialistic concept یا philosophy ہے نا کہ اس پر کوئی ہی ہے نا یہ اس کی جو وہ اتنی مخالفت کرتا ہے اقبال ہے صرف اس concept کی مخالفت کرتا ہے یاد رکھئے اقبر عبادی کی مخالفت میں اور اقبال کی مخالفت میں بڑا بنیادی فرق ہے اکبر اس کی جو manifestation ہیں نا وہ ان کی مخالفت کرتا ہے اقبال اس کو کچھ اہمیت نہیں دیتا ہے کہ یہ بال کٹا رہی ہیں اور ان کی اللڑکیوں یہ ہیں وہ چوتا افراد پہن رہی ہیں اور مرد جو ہیں وہ اس طرح بڑا رہے ہیں یہ ان کے آئیے زندگی ہیں یہ manifestation کو نہیں ہو زیادہ پر وہ تو اس basic concept جو تھا materialistic concept اس کے خلاف جاتا ہے اس کو وہ اثر حاضر جاتا ہے اور اسی لیے کہتا ہے کہ اس کی خرد زندگیر پاس خرد کی اپنی کچھ restrictions ہوتی ہیں جن سے یہ آگے نہیں جا سکتی اس کا سارا لیٹا جو ہے وہ حواس لیتے ہیں senses لیتی ہیں اور senses جو ہیں وہ کتنی ہی کہ انہیں آپ اوپر لے جائیں بہرحال ان کی ایک حد ہوتی ہے وہ اس سے آگے جا نہیں سکتی تو جو اس کو ڈیٹا فراہم کرنے کے ذرائع ہیں وہ جب ایک حد سے آگے نہیں جا سکتے تو اس کی پوری information جو ہے وہ بھی ایک معدود ہو گئی اس معدود information سے جو یہ results achieve کرے گی وہ بہرحال معدود ہوں گے یہ ہے وہ زندگیر جو اس کے پاؤں میں ہوتی ہے زندگیر پاہ جو اس نے یہاں کہا ہے یہ بڑی physique canceal ہے اس کے مقابلے میں جب یہ وہی کو لائے گا تو وہی جب زندگیر پاہ نہیں ہوگی وہ ایک ایسا source of knowledge ہے جو infinite ہے خرد بہرحال زندگیر پاور ہی ہوتی ہے تو اثر حاضر رہا خرد زندگیر پاہ جانے دے تابع کے مندارم پجاز اب اس کے تقابل میں وہ دوسری چیز یہ کہ وہ سوز اور گداز اور یہ عرضو جس سے تعبیر کرتا ہے وہی انسانی ذات اور پرسنیلیسی کی دنیا لیا گیا وہ کہاں ہے عمرہ برخیش نی کی پیچد وجود سا یکے بے تاب جان آئے پرود کہتیت یہ ہے اس قدر اس طرح کی تڑپنے والی جان جو ہے وہ ایسے ہی مجود میں آ جاتی ہے کرنہ کرن عمرہ اپنے آپ کے existence جو ہے وہ پیچاں رہتی ہے اور پھر کہیں جا کر اس قسم کا ایک وجود جو ہے وہ کائنات میں یا دنیا میں آتا ہے یہ چیز اقبال میں بہت مقامات سے کہی ہے وہ جو عام شیر ہے اس کا ہزاروں سال مردت اپنی بے نوری پر ہوتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے جمن میں دیدہ وار پیدا وہ بھی یہی ہے لیکن اصلاح اس کا شیر جو ہے وہ وہ ہے عمرہ در کعبہ و بدخانہ وہ غالب بھی یہی کچھ اپنے متعلق کہتا ہے عمرہ چرخ بگردد کہ جگر سوختہ ہے کیوں ماناز دودہ آگر نفتہ می خیزر یہ آسمان کتنی گربشیں لیتا ہے کباب کی سیخ کی طرح کہ کہیں پھر جا کے میرے جاتا ہے جگر سوختہ یہ آگر نفتہ یہ آگر کے بنے ہوئی جو ہیں ان کے خاندان سے کہیں جا کے اس قسم کا پھر یہ جگر سوختہ پیدا ہوتا ہے کتنے ہی وہ کباب کی سیخ کی طرح گرتشیں لیتا ہے اس میں تغضل ہے عمرہ برخیص میں تیجد وجود تا یکے بے تاب جہاں آئیت فرود گرنرن جی کباب کی پیدا ہے کباب کی پیدا ہے یک جہاں آئیت جاں کرے بیانتو واقعا لیتا ہے verschiedene موسیقا موسیقا میں وہاں جاں کرنا کہ یہاں پھر پھزاد آتا ہے زیستم تازیستم اندر خراق خراق کے اندر گینہ یہ بھی کوئی گینہ ہے یہ کوئی زندگی ہے خراق کے اندر سے گی رہا ہوں میں وانوا آنسوہین مولی رواق یہ جو آسمان یہ نیلی سکسی نظر آتی ہے اوپر اس کے ادھر کی جو دنیا ہے وہ دکھا پہلے شیر کی اندر یہ کہتا ہے کہ یہ شراف کے اندر جینہ یہ کوئی جینہ نہیں ہے یہ اس کی ساری فلسکی کے خلاف ہے کس کا تو فلسفہ یہ ہے کہ تو نمی جانی حنود ساک بمیرت بواسی یہ کہتا ہے یہ ہے کہ تپیرن و نرسیدن یہ لذت ادارت تڑپنا جلنا لیکن نہ پہنک پانا لذت اس کے اندر ہے خوشار جلے کے با دنبال محمل اصحانود کتنا خوش قسمت ہے وہ دل کے محمل کے تیسے تیسے جا رہا ہے محمل کو فقر نہیں رہا جا اس کا سارا فلسکی یہ ہے کہ یہ تڑپ و خلش اور عارضو اور جتجو اور سوق و زوق یہ سر اس لیے ہے شراف کے اندر ہے تڑپ کسی لیے ہے کہ وہ بھوستہ نہیں زندگی اسی کا نام ہے ورنہ اگر یہ پاڑیا جائے تو اس کے بعد یہ چیز ختم ہو جاتی ہے لیکن یہاں بہرحال عارضو اس کی یہی ہے کہ وہ شولہ بے باغ اس پتو خشاک سے آکے گیرے اور اس کو جنا دے وہ برکے تپاں آئے اور اس آتی آنے کے پتو خشاک بنا دے کیونکہ خراب کی زندگی تو زندگی ہے مجھے ادھر آنکھ روے اپلاک کی بات جو ہے وہ بستہ دارہا را برویم باغ کن خاک را باغ کن کیا ہم راک کن جہاں کوئی دیسکلٹی آتی 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 سے بر سینہ من بر فروض اودرہ بگزارو حیزم را بسوض تو کہتا ہے کہ آگ لگا دے میرے سینے کی اندر یہ کتنا یہ اندر ہے حیزم اس کو تو جنا دے اور اود جو ہے میرے اندر یہ سکنود آتمادہ اس کو باقی رکھ لے بعض بار آتش بنے اود مرا پھر یہ جو اود ہے میرا اس کو پھر ایک آگ کے اوپر رکھ اور در جہاں آشک کا کن دود مرا اس اود کا جو دھوان پھر نکلے اس کو پھر اس پھول دنیا کے اندر پھیلا دے پھیلا دے نا بکھیر دے نا اس نے کہا ہے نا کہ وہ صداقت کے لیے جس ذل میں مرنے کی تڑپ پہلے اپنے پہ کرے خاکی میں جہاں پیدا کرے اور ٹھوٹ ڈالے یہ زمین و آسمان مرسار اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے تو یہ کیو ہے کہ اسے جلا حیزم کو جلا دے اود کو بلکرار رکھ اس اود کو پھر اپنی آگ کی اوپر کھلت اور اس کا دھوان ساری سائنات میں یہ دنیا میں بکھیر دے ہاتھ سے تیمانہ ایمان تیز کن با تغافل یک نگے حاب نیز کن میرے تیمانے کے جو ہاتھ سے اسے تیز کر دے ہاتھ تیمانے میں جب آتی ہے تو یہ شراب سے مقبول اس کا ہو جاتا ہے اور اس نے کہا ہے کہ تغافل کے ساتھ تیز نگے لیل کرتے ہیں یہ غالب کے تیز سیر کا کرتا ہے اور اس کا انداز بڑا بڑا ہی شوخ ہے وہ ہوتا ہی ہے بہت دنوں کے تغافل میں تیرے کی پیدا وہ ایک نگے جو بظاہر نگاہ سے کم ہے کتنا خوبصورت ہے اس نے یہ بظاہر آپ دیکھیں کتنا دلجستہ اس نے نگاہ کے اندر ایک الف ہے اور نگاہ جو ہے اس میں وہ نہیں ہے تو وہ اس سے کم ہے نہیں لیکن وہ کہتا ہے یہ بظاہر کم ہے ورنہ جوہر سے دیکھیں تو یہ اتنی سی جو تغافل کے اندر نگے بھی اس کی ہے خفیب سی یہ اس نے کہی زیادہ بڑا چیز ہے بہت دنوں کے تغافل میں تیرے کی پیدا وہ ہی نگے جو بظاہر نگاہ سے کم ہے یہاں بھی یہ کہتا ہے با تغافل یک نگے آمیز کن ما ترہ جوہمو تو از زیدہ دور میں غلق ما کورو تو اندر حضور ہم تجھے ڈھونڈ رہے ہیں اور تو اتنی دور ہے جیدہ غلط ہے یہ بات تو تو اندر ہے ہمارے ہم ہی اندے ہیں جو تجھے بوت نہیں سکتے یا کسائی پردہ اثرار رہا یا دگیری جان بے دیدار رہا دو نقص یا تو سامنے آدھے حجاب ہوکے ورنہ یہ جان جو بے دیدار کی ہے یا اسے لے لے یا چنان سن یا چنین جیسا وہ سامنے لکھا ہوا ہے اس میں نقلِ سکرم نا امید از برگ و بر یا تبر بے صرف یا بادِ سہر یہ اس قسم کا یہ چھوکا ہوا ایک درف سے یا تو وہ بادِ سہر بھیج کے اس میں دوبارہ تعدابی پیدا ہو دوبارہ اس میں سے کھونکنے کی دیں اور یا پھر کوئی کلھارا بھیج کی اس کو جھڑ سے کار دے خدم کار دے یہ چھوکڑا چھوڑکھل ہوتا ہویا صادر جی آجائزہ حق لگا دی ہم جنونِ بے مرا رَحْ بَجَذْبِ اَنْدْرُونِ بِحْمَرَاؤ عِلْم دَرْ عَنْدِشَ مِنْدِیرَدْ مَقَامِ عِلْم جو عَنْدِشَ کے معنی اس کے معنی انٹرلیکٹ کا فکر کے ہوتے ہیں خوف کے معنوں میں یہ نہیں استعمال کرے گا اندیشہ فکر کے معنوں میں استعمال کرے گا علم کا مقام جو ہے وہ فکر ہے انٹرلیکٹ ہے عشق را کاشانا قلب لا ینام اور عشق کا کاشانا وہ دل ہوتا ہے جو کبھی سوتا نہیں ہے جو سوتا نہیں ہے جو سنین نہیں ہے خدا کی یہ صفت ہے لَا تَعْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَعُونَ کہ اس کو نہ ہوں گاتی ہے نہ نہیں گاتی ہے تو قلب لا جنام اس نے کہا اب نہ سونے والا قلب جو ہے وہ دیتا وہ دیوریشن لیت ٹائم کی اندر چلا گیا جی علم کا عز عشق برکردار میت جز تماشا خانہ اِ اکتار میت بس انٹرلیکٹ کی دنیا کی اندر وہ علم پھرتا رہتا ہے جس کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہوتا ہی کماشا خانہ، صحرِ سامری، علم بے روح القدس اور خونگری صاف ہے صحرِ سامری کہنے سے اس کا مطلب وہ ہی چاہتا ہونے کے طریقے تک کرا جاتا ہے کہ یہ چیز جو نظر آتی ہے یہ وہ نہیں ہوتی حقیقت میں نظر کچھ اور آتا ہے تو یہ خالی علم جو ہے خالی انٹرلیکٹ جو ہے تو اس کے تو پیچھے یہ لٹھ لے کے پھرتا ہے نا یہ کہ یہ اسی حقیقت کچھ نہیں ہے حالانکہ یہ تیز جو ہے یہ بھی یعنی علم کے متعلق یہ کچھ جو کہنا ہے یہ خود قرآن کے خلاف ہے قرآن میں علم انسانی بہارہار اس کی پرسپشن کا ہی تعدہ کرنا ہوتا ہے اور اس نے تو پھر پرسپشن کو ذریعہ علم قرار دیا ہے علم کی دو دیفنیشن قرآن کی روح سے یہ ہے کہ وہ تمہاری سمہ اور بسر اور قواد کا دادہ کرتا ہے اور اس علم کے متعلق قرآن نے اس کی بڑی عظمت بیان کی ہے تو یہ علم جو ہے اس کو سہر سامری کہنا جو ہے یہ پلیٹ ہے نکھری عراضی تو میں نے کہا تھا کہ یہ عجیب چیزیں آپ یہاں اس کے اندر دیکھیں گے کہ یہ جب یوں آئے گا تو جس کو اس طرح سے تردیر کرتا چلا جاتا ہے وہیں آ کے پھر آ جاتا ہے جب اس کا تقابل اپنے آن کے تصورت سے ہوتا ہے پھر یہ وہی کہ کچھ کہتا ہے جو ہر صوفی کہتا ہے صوفی میں نے پہلی دفعہ کا تھا کہ اس سے بلال کے خلاف ہیں کیونکہ ان کے ہاں کا جو علم کا ذریعہ ہے وہ لاجت سے بھی یعن ہے یہ بھی ان کے تتبیو میں ذہیں آ جاتا ہے علم کو سہر سامری کہنا ہے یہ وہی ہے جو پلیٹ اینک تین ہے کہ ان ریالیٹی جو کچھ وہ نظر آتا ہے ان ریالیٹی تو قرآن تو کنسپسیل نورج کو بڑی اہمیت دیتا ہے کسی سے کنسپس میں خیم کرتا ہے لیکن یہ وہاں آ جاتا ہے حوال یہ بیدہ ہوا ہے کہ داکتا کے ہاں یہ جہاں چیزیں آتی ہیں علم کو کنڈم کرتے ہیں پردہ اقرار اٹھانے کے لئے کہتے ہیں یہ ٹرسیا ہے تو میں نے عرف کیا ہے کہ یہ وہی تتبیو کا اثر ہے جس کو یہ روح القدس کہتے ہیں جس کو سوز و گداز کہتے ہیں علم کے ساتھ ان چیزوں کی اس کی عمیدت کہتے ہیں یہ وہ چیز ہے جس جو وہ تتبیو کی روح سے وہ جو ماوراء العقل ماوراء کائنات جو ایک کائنات ہے اس کائنات کے اثرار و رموز جو ہیں یہ جو آپ نے دیکھا ہے نا وان ما آنسی اکی نیدی روا یہ وہ ہیں خاطرہ باکرسیاں ہم راض ہیں تو یہ جو اس سپرا ریشنل ورلڈ جو ہے جس کا تعلق ایکسکل ایکپیرین سے ہوتا ہے صرف کہ اس سے مراد ان کی یہ ہوتی ہے جہاں یہ چیزیں کہتے ہیں وہی پردے یہ اکھانا چاہتے ہیں وہی چیزیں یہ دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کے لئے کہتے یہ ہے کہ تنہا علم جو ہے یہ حواظ کے ذریعے سے جو سینسل کے ذریعے سے آتا ہے یہ ان رموز و اثرار تو بے نتاب نہیں کر سکتا اس کے لئے وہی نسٹیکل ایکٹیرمنٹ یا تجربہ جو ہے توق کا خوشی کی روح سے ہوتا ہے تو یہ ساری دعائیں ان کی وہ ہیں سمجھانے کے لئے میں کبھی یہ کر سا تھا کہ ان کے یہ کتنی بھی اسطلاحات ہیں ان کو میں ذریع سے تعدیر کروں یہ مقصد یہی ہے کہ انسانی علم کے ساتھ ذریع کی آمیزت ہو تو یہ ہو جائے تو وہاں تو یہ جا کے ٹھیک ہو جاتا ہے تو بات تو یہاں تک یہ ٹھیک ہے کیونکہ اس میں کہا ہے کہ قرآن کی روح سے میں نے سب کس کھا ہے لیکن وہاں جا کے پھر میری آگے جسی کل کیا جاتی ہیں کیونکہ وہاں آگے جب جاتا ہے تو وہ اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے جہاں قرآن بھی نہیں پہنچاتا ہوں جنہیں دیتا ہوں وہ تو اس کے بھی آن کے ہی کسی دنیا میں جاتا نہیں ہے یہ جب اس دنیا کی باتیں کرنے لگ جاتا ہے تو پھر وہ بات کہتا ہے یہ ہے کہ مجھے بھی حاصل ہو جائے ان کو بھی حاصل ہے اس کو بھی حاصل ہے اس کو بھی حاصل ہے وہ تو صرف نبی کو حاصل ہوتی ہے یعنی اگر تو وہ یہ کہنا ہے کہ یہ دوسرا جو علم کا ذریعہ ہمارے پاس آگیا ہے قرآن کی روح سے یہ اس کے ساتھ عمیزت اس کی ہو وہ تو صحیح ہے لیکن یہ کہنا ہے کہ وہ جو علم کا ذریعہ ہے وہ ذریعہ علم اوروں کو بھی حاصل ہوا ہے اوروں سے بھی وہ راج افتا ہوتے ہیں اور میری بھی ایک طرف ہے کہ مجھے بھی وہ تینے حاصل ہو جائیں اس سے پھر ہم ذہی نہیں لے سکتے ہیں یہ پھر یہ ویسٹیکل اکٹینین فیرہ جاتا ہے جہاں یہ آتا ہے وہاں پہنچ گئے یہ میری ڈیسٹلٹی جو شروع ہوتی ہے جہاں وہ نہیں ہوتی اس کو میں اس طور کے اوپر حل کرتا ہوں لیکن میں اب کر رہا ہوں کہ یہ حل کامیاب نہیں رہتا کیونکہ جب یہ خود اس مقام پر پہنچتا ہے یا غیرہ نظی کو اس مقامات کے اوپر پہنچتا ہے ابھی نظر آ جائیں گے ہمارے ہاں کہ یہ اسی مقام سے لاتے ہیں مہیدین ابن عربی کہتا ہے کہ جس مقام سے تاغمبر لاتا تھا اس مقام سے ہم لاتے ہیں تو قصہ ختم ہوا تو اگر یہ بھی اسی مقام سے لانا چاہتا ہے یا اس کا possibility سمجھتا ہے کہ اس مقام سے غیر از نبی کو بھی مرسیتی یہ تو قرآن کے خلاف کلی جاتی ہے اس لئے یہ چیز جو ہے یہ ہمارا explanation وہاں جا کے سلسل ہو جاتا ہے میں نے کہا ہے نبی کہ جہاں تک وہ explanation دے سکتے ہیں کہ وہی کہتا ہے لیکن آگے کل کے پھر اس کو کیا کریں کہ وہ خود اس علم کو جو عاصل کرنا چاہتا ہے وہاں سے خود لانا چاہتا ہے اور غیرہ نبی کو کہتا ہے کہ وہ وہاں سے لاتے ہیں وہاں یہ explanation نہیں چل سکتا ہے ہم خود خالی علم اس کو رہنما نہیں مانتے علم وہی کے تابعے چلنے چاہیے قرآن میں یَتَبِعُنَا عَوَاهُمْ بِغَيْرِ عِلْمِ جو کہا ہے تو علم کے معنے وہاں یہ ہی ہے یہ علمِ خداوندی جو ہے نہیں ہے اس کے مراج لیکن اس وہی کے علم کے متعلق نہ تو غیرہ نبی کے متعلق ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسے حاصل سار نہ ہم اسی عرضو کر سکتے ہیں کہ وہ ہمیں بھی حاصل ہو یہ وہ مقام آتے ہیں جہاں یہ explanation جو ہے کامیاب نہیں کر رہتا ہے دیکھ جلی مرد دانا رہ نہ مرد حض لقد کوب خیال خیش مرد اب جہاں پھر وہ تجلی کا لفظہ ہوا ہے یہ پھر وہی ہے وہی نور وہاں کا اسی دنیا سا وہ کہتا ہے اس کے بغیر مرد دانا کسی آگتے میں نہیں چل سکتا وہ ہوتا یہ ہے اگر وہ ساتھ نہ ہو تو وہ اپنے خیال خیش کی جو دلتیاں ہیں وہ انہی کو کھا کھا کہ مر جاتا ہے اب پھر وہ جو علم ہے اس کے دیسے یہ پڑا تو اگر تجلی کے معنے پھر ہم وہی لے لیں تو یہاں تک بات بنیں گی لیکن یہ تو خود تجلی جاؤ کے اندر پہنچتا ہے ابھی آگے چلیں گے پھر ہم کیا کریں گے اس کی بے تجلی زندگی رنجوری ہے اقل محجوری اور بی مجبوری ہے اب یہ دیکھئے وہ تجلی اگر نہیں آتی تو زندگی بیماری ہے حقیقت میں وہاں ہوتا یہ ہے کہ اقل تو محجور ہوتی ہے یعنی اس کے درمیان بہت ہوتا ہے وہ وہاں جائے نہیں کرتی وصل کے مقابلے میں ہے نا محجور خودر والی اور دین مجبوری ہے یہ پھر جو دین کے آکام کی اطاعت ہوتی ہے یہ ایسے ہوتی ہے جیسے کسی نے باہر سے امپوز کیا ہوا کسی کے اوپر ریپکشن ہے اندر سے یہ چیزیں نہیں آتی ہیں ٹھیک ہے یہاں تک یہ ٹھیک نہیں ہے این جہانِ کوہو دشتو بہرو بر ما نظر خواہم او گوئد خبر چل چلا گیا ذہن کے اب یہ جتنا بھی قرآن نے یہ جو جتنا بھی انسان سے کہا ہے کہ اس کائنات کی اوپر غور و فکر کرو اور یہ کرو اور ان کو کہا ہے مومن ان کو کہا ہے یہ ساری چیز ختم ہو گئے اس لیے کہ یہ جو کائنات ہے اس کا سارا علم جو ہے یہ خبر یہ تو خبر کہتی ہے ما نظر خواہم ہم وہ کہتے ہیں یہ ساری چیزیں کنڈمیشن میں ہیں قرآن کی جتنی چیزیں ہیں یہ ساری اس کو کنڈم کرتا وہ چلے جاتا وہاں میں اس نظر کا کوئی مقام ہی نہیں ہے وہ ساری خبر کی چیزیں ہیں سائنات کا علم جو ہے حواظ کے پر یہ حاصل ہوتا ہے اُس علم کے محاصل کو وہی سے تابع رہتے ہم استعمال کرتے ہیں یہ ہے ساری چیزیں سارا تو سوئے ہیں منزلِ بخش این دلِ آوارہ را باز دے با ماہ این ماہ پارارہ قلب آگیا ہے نہیں کافی ہے نہیں آگیا نہیں وہاں جہاں سے مل گیا ہے اس کے اندر یہ ماہ پارہ ہو گیا اور وہ ماہ ہو گیا وہاں سے دکھرا ہوا آوارہ کہا ہے نا دلِ آوارہ چکر کاترہ کارہ راہ دام تھا اس کے اندر باز پہلے تھا وہاں ماہ سے ماہ پارہ یعنی اس میں تو دلکل یعب پوکن ہے جہاں ماہ پارہ ہو گیا یہ اب اس کے بعد باز اس کو کچھ سے اندر جا کے مطالے منا رہے ہیں اور کیا ہوتا ہے باز اس کے وجود جنا ہے یہ نہیں اور کہتا یہ ہے کہ ابن عربی کے فسوس الحکم میں الہاد و زندگا کے خواہ کچھ نہیں ہیں وہ وعدہ تو وجود نہیں کرا رہا ہے اس کے مطالب یہ بھی لکھ رہا ہے وہ یہی کچھ کہہ رہا ہے کہ ماہ پارہ جو ہے ماہ پارہ ہی ماہ پارہ ہی ماہ پارہ باز 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 برکہ ال خاتم نروید جوز کلام حر سے مہجوری نمی گرد تمام حر سے میرا جو جسم میں اس سے ہر وقت میں باتیں ہی کرتا ہوں اور ہوتا کچھ کرنی سکتا لیکن ان باتوں کی بھی تحسیت ہے کہ یہ جو قرارت اور مہجوری کی دادتان ہے یہ اسے کبھی ختم ہی نہیں نہیں ہوتی حالانکہ جیسا میں نے علیتی ہے وہ زندگی بتاتا تھا قطیدن و نرسیدن شاق بمیرت بزنسل وہ کہتا ہے اور یہاں پہنچنے کے بعد یہ کچھ لے دے میں کھانے غریب کے معنی ہوتا ہے غریب کے معنی ہوتا ہے حجن دی مخلص نہیں حجن دی حجن دی اس لئے زانس یہ غردو زبو انی قریب وہی قرآن میں جو کہا ہو اِذَا تَعَلَىٰ کا اِنِّ عِبَادِ قَئِنِ قَرِبِ سمجھے ہیں؟ تو میں نے کہا تھا نا کہ گروڈ سنٹیمنٹس ہیں سنٹیمنٹس ہیں سنٹیمنٹس ہیں یہ تو چیزیں کے وزار آئے ہیں زیرے دربوں خیشرا یابم غریب زہاں توے دربوں زگو انی قریب تا کہ مثال محرما یہاں تک رکھی ہے اس کو سمجھنے کے لئے یہ بات نہیں سمجھے تا تا کے محر و میں کی مثال گردد غروب اِن جہاتو اِن شمال اِن جنوب جس ورلڈ آف سپیس جو ہے یہ اس طرح سے غروب ہو جائے جس سے چاند اور سوری غروب ہو جاتے ہیں یہ کہتا ہے کہ سپیس کا اور ٹائن کا کمسپس کا بدل جائے ہیں یہ سور سے کہو اِن قریب اور میرے چیزیت جسی ہے یہ ہو جائے گی تو یہ سپیس اور ٹائن کے کمسپس کا بدل جائیں گے آز تلیس میں وہ سپیس کے مطلق جہاد کے مطلق آز تلیس میں دو شو فردہ بگذرم آز مہو مہرو سوریہ بگذرم یہ ٹائن کے مطلق آگا ہے اب ٹائن کی انفینیٹی میں کونج گیا انفینیٹی اف ٹائن میں جا کونج ہے تو وہ کی خدا ہو جاتا ہے یعنی گارڈ انفینائیٹ ان ٹائم ایٹرنٹی انفینائیٹ ان ٹائم ہے اور کیا ہے وہ وہیں یہ جانا چاہتا ہے تو فروغ جاغدان ما چون سراؤ یاکبلہم دارین آہم مستعاد ہماری زندگی تو یہ کہتی ہے ایک دو نفس کی زندگی اور وہ بھی مانگی ہوئی اس کے بعد خدا کے مطلق کہتا ہے اے تُو ناشناکی نِزَائِ مَرْغُزِیس تُجھے کیا پتا ہے کہ موت اور زندگی کی جو نِزَا ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے تو کبھی مرتا نہیں ہے اس لئے تو یہ کیا پتا ہے کہ ہمارے حلس میں یہ کس طرح آتے حدد کی ہے ہاں اگلا جس طرح جو ہے یہ تہلے کے ساتھ نہیں تہلہ یہ کیا ہے کہ اگلا جو ہے نا وہ یوں ہے جیسے کہیں اور سے آواز آتی ہے رَسْت بَرْ يَزْدًا بُرَا دُّین بَندہ کی یعنی کہیں اور سے آئی ہے کہ یہ کون ہے وہ جوابِ شکوہ میں ہے کہ بولا کہ کہیں ہے کوئی تیرِ جردون کہ بولا کہ کہیں ہے کوئی شکوہ اللہ سے فاغم بادہام ہے رَسْت بَرْ يَزْدًا بُرَا دُّین بَندہ کی بَندہِ اَعْقَبِ اَعْقَبِ فَاغم بِرَا قَائِنَاتِ اوکر بے جن ناثبور کیونکہ پر آخ میں ہے مَئِ غَيَابُؤْرَا خُشْ اَعْقِ میں حضور کیا آگے پھر مشیبت بڑھ دو۔ غیاب بھی خوش نہیں آتا اور حضور بھی خوش نہیں آتا۔ پھر انہوں لیکت نہیں جانتے۔ یعنی اس کے لیے اس کو نیٹوریا کرییت ہوگی۔ ہمجھے؟ وہ جنہیں بگ رہے ہیں بچے ہوندے ہیں۔ انہیں سمجھی نہیں ہوندی۔ رونا ہی جاندہ۔ یہ ہے وہ چیز کہ وہ ہندر پرسنٹ سوشی بھی نہیں رہنا چاہتا۔ حضور اس لیے خوش نہیں آتا۔ پھر انہوں مفسر نہیں رہنا چاہتا۔ غیاب اس لیے خوش نہیں آتا۔ یہ کیسے نہیں۔ بردخ تھی ہندر میں طرف آتا۔ کہیں یہ زندہ رہتے ہیں نہ زیادہ نہ چاہتے ہیں۔ حضور کا اولہ رہا ہے کہ مجھے یہی چیز آتی ہے کہ ان سے صرف باتیں کرتے ہیں۔ نکل جاتے گی اس سے خدا ان سامنے آتا ہے۔ نکل جاتے گی۔ لیکن آپ تو بڑا نقام کر گئے ہیں۔ آنیم، آنیم من جا زیدانی کن مراو۔ آنیم کے معنی ہوتا ہے مر جانے والا۔ یوں تھوڑے وقت کیلی رہنے والا۔ از زمینی آتمانی کن مراو۔ ضبط در گفتار و کردارِ بدے جادہا پیداس رفتارِ بدے۔ اتنے کم صورت ہے یہ اب۔ آنکے گفتم از جہانِ بھی جرد۔ اور کیا بسرا ہے یہ تین جتاؤ از آتمانِ بھی جرد۔ چاہ بات ہے۔ بڑی گلمدیوں پہ جاتا ہے یہ۔ بہرموں از من کم آشو بھی خطاب۔ میں تو کم اندر ہوں۔ کیوں کہ آن پہ آجا اس کی اندر چلنا نہیں ہے۔ آنکے در قارم فرو آئے دے۔ تو جاؤ۔ میری جہرانیوں کی اندر ہو کر جائے۔ وہ کہاں ہے؟ جب جہاں برساہ دے من آرگی۔ ایک دنیا میرے صاحب پہ بیٹھی ہوئی آرام سے جائے کی تماسہ دیکھ رہی ہے۔ حض قرآن غیر از رمِ موجِ نبی۔ کنارے پہ بیٹھ کر سوائے اس کے میری جو موجیں صلاة و منگزی ہیں۔ اس کا تماسہ وہ دیکھتے رہیں۔ اس سے زیادہ کیا نظر آئے گا؟ گہلائی میں اُتروں میرے آکے تمہیں بتا چلے کہ میں کہتا کیا ہوں؟ مَنْكِ نَوْمِیدَمْ ذِبِیرَانِ دُحَنْ یہ قرآنِ گوڑے جو میرے ساتھی ہیں ان سے میں ناؤمید ہوں۔ اور یہ ناؤمید مر گیا بیٹھا۔ اس لیے کہ دارم آج روزے کے نی آئید، سخن، مَنْ سخن دارم، یہ ترکیج اسی ہے جی۔ مَنْ سخن دارم آج آن روزے کے حنود نی آئید۔ مَنْ کَل جو آنے والا دن ہے میں تو اسی باتیں کر رہا ہوں۔ مَنْ شَائِرِ خَرْدَاسْ سَمْجِدَمْ یہ ہے جی۔ روزے کے ہی آئید، وہ دن جو ابھی آئے گا، میں تو اسی باتیں کر رہا ہوں۔ یہ گوڑے جو مازید کے اندر دکھ رہے ہیں۔ یہ میری بات کو کیا سمجھیں گے؟ میں اس کو کیا پہچان سکیں گے؟ اس لیے بَرْ جَوَانًا سَحْرُ کُنْ هَرْ سے مَرَاؤ۔ بَحْرِ شَانْ فَاجَابْ کُنْ جَرْ سے مَرَاؤ۔ جوانوں کے ساتھ بلی امیدیں ان کی بلی آنے والے نسل کی۔ اور ہمیشہ کغامبر بھی آنے والے وقت کا امام ہوتا ہے۔ اس قسم کا شاہر بھی شاہرِ سردہ ہوتا ہے۔ یہ بات کہتا تھا۔ آنے والی نسلیں وہ سمجھ سکیں گی۔ ان سے میری بات آسان کر دیں۔ اور یہ کہہ کہ اس نے منا جات اپنی ختم کر لی ہے۔ یک گہرائی۔ اور اس کے بعد اب پھر یہ سفر اس کا شروع ہو جائے گا۔ پہلے تمہید آسمانی ہے۔ پہلے یہ بتائے گا کہ آفرینس کے وقت کائنات جب پیدا ہوئی تھی۔ کیا تو وہ جو سکھلے سکھوال ڈیوے میں نے یہ کہا تھا۔ وہ نئی نئی دنیا جب یہ پیدا ہوئی تھی۔ پرشتے سکھاتے سے کہ ابنم کرونا وہ اس اگلی نظم کے اندر وہ چیزہ دی جائے۔ اور یہاں سے فقط تیزے دونی آ جائے گا۔ اور پھر یہ کہ جد کے سواب ہو کے دونوں نکل جائیں گے۔ یہ ہم آئندہ لوں گے۔ رَبَّنَا تَقَبُلْنِ اللَّهُ اِنَّا تَقْبِلِ اللَّهُ اِلَمِينَ موسیقا موسیقی